نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم اما بار فنعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم آپ کو صحت مند ازدواجی اور جنسی زندگی گزارنے کے چاند اصول آپ کی خدمت میں پیش کریں گے صحت مند خوشگوار ازدواجی زندگی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے خوشگوار ازدواجی اور جنسی زندگی گزارنے کے لیے آپ کا ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند ہونا ضروری ہے اکثر شادی شدہ افراد صحت کے اصول پر عمل نہ کرنے کے وجہ سے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں نیچے ہم ان اصولوں پر عمل کر کے نہ صرف صحت مند ازدواجی اور جنسی زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ خود کو بیماریوں سے بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر ہے برزش صحت کو بہتر بناتی ہے برزش جو ہے صحت کو بہتر بناتی ہے بلکہ اس سے آپ کی خود اطمادی میں بھی اضافہ ہوتا ہے برزش نہ صرف آپ کی صحت کو اچھا کرتی ہے بلکہ خون کا بہو جسم کے ان حصوں کی طرف کر دیتی ہے جو جنسی بیداری میں حصہ لیتے ہیں اور موڈ بہتر کرنے والے ہارمونز اور ورس کی پیداوار میں اضافہ کرتی ہے برزش صحت کے وہ امور بہتر بناتی ہے جو جنسی عمل میں ملوث ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر صحت کے مسائل کا حال صحت کے مسائل مثلا زیابیتس ہائی بلڈ پریشر دیل کی بیماری ڈپریشن اور گیٹیا جیسی تمام بیماریاں جنسی خواہش اور کارکربگی پر اثر انداز ہوتی ہیں زیابیتس اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض جنسی زندگی سے عدم رغبت کا اظہار کرتے ہیں ڈپریشن کے وہ بھی اس طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں زیابیتس اور موٹاپکا جو عمومن ایک ساتھ ہوتے ہیں مردوں کی جنسی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں ان مسائل پر ابتدا میں ہی ہیلتھ بخش گزا سے قابو پانا اور ان کا علاج کروانا مناسب رہتا ہے قدرتی علاج جیسے ورزش سادہ مگر صحت مند صحت بخش گزا اور لوگوں سے ملنے جننے پر توجہ دینی چاہیے نمبر تین پر ہے عدویات کے استعمال سے گریز آج کل مارکیٹ میں جسمانی یا جنسی طاقت کو بڑھانے کے لیے بہت ہی بہت سی عدویات دستیاب ہیں ان کے استعمال سے گریز اور متوازن غزہ اور مناسب ورزش پر دھیان دینا گئے ہیں کچھ عدویات کے منفی زیلی اسرات جنسی زندگی کو متاثر کرتے ہیں ان میں ضروری نہیں کہ صرف جنسی طاقت کی عدویات ہوں بلکہ دیگر بیماریوں جیسے زیابیتس، بلڈ پریشر اور دیگر امراض کی عدویات بھی شامل ہو سکتی ہیں اس لیے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں اور عدویات تبدیل کریں چار نمبر پر ہے جی تولیدی عذا کی حفاظت جسم کی بیرونی صفائی کے ساتھ ساتھ اندرونی صفائی کا بھی خاص خیار رکھنا چاہیے روزانہ غسل کر کے جسم کو فاسد باتوں سے پاک رکھنا نہیت ضروری ہے نمبر پانچ مٹاپے کا خاتمہ مٹاپے سے بچنا چاہیے یہ اچھی جنسی زندگی گزارنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ بنتا ہے مٹاپہ صحت نہیں بلکہ بیماری ہے ظاہری شخصیت میں آنے والی تبدیلیاں انسان کو حساس اور مختاد بنا دیتی ہیں یہ بات سچ ہے کہ بہتر جسمانی حیبت جس جنسی خواہش کو بڑھاتی ہے غزہ کا استعمال اتدال سے کرنا چاہیے اور اپنی خوراک میں تازہ پھل سبزیاں دودھ اور شہد کا استعمال ضرور کریں تاکہ وزن نارمل رہے اور آپ بھی اچھی خوشلوار صحت مند اور خوش پورن بھی گزار سکتے ہیں نمبر چھے پر ہے آرام اور بھرپور نیند آرام اور خوشلوار نیند کا حصول ممکن بنانا چاہیے ذہنی دباؤ اور ثقاوٹ آپ کو بوجل کر دیتے ہیں یہ مسائل تبا نائی میں کمی پیدا کرتے ہیں اور بہت زیادہ ذہنی تناؤ جنسی مسائل پیدا کرتا ہے خوب آرام آپ کے اصحاب کو تبا نہ رکھتے ہیں سونے سے پہلے ایسی تمام سرگرمیوں سے پرہز کریں جو آپ کی نیند میں خلل پیدا کر سکتی ہیں اپنے بیڈروم کو پرسکون اور تاریخ یا پھر روشنی کو مدم رکھیں نمبر ساتھ پر ہے بری آداد سے پرہز سگرٹ موشی اور نشاہ آور اشیاء سے پرہز کرنا چاہیے بلکہ ان سے ہر ممکنہ حد تک بچنا چاہیے یہ کامیاب جنسی زندگی گزارنے کا ایک اہم اصول ہے بری آداد میں گر کر ہی بہت سے لوگ اپنی صحت اور زندگی برباد کرتے ہیں تو معزوز ناظرین آج ہم نے صحت مند ازدواجی اور جنسی زندگی گزارنے کے چاند اصول آپ کے خدمت پیش کیے امید ہے آپ کو ہماری یہ قاوش پسند آئے گی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین